نمسکر دوستو سوگت ہے آپ کو چوہنگے میں دینے سنگھ چوہنگ آپ کو بہت سوگت کرتا ہوں مدھ پدیس کی یہ دوسری ویڈیو پارٹ ٹو مدھ پدیس کے سکچے بھی ہوں ابھی کھالی ہیں تیس ہجار پد کہیں بھرتی پرکریہ شروع کی گئی تو اس کا اگزام ہی ان کی بات نہیں کہیں جوائننگ ہی نہیں رکھی ہوئی ہے اور کہیں تو حالیں ہیں کہ فارم بھروا لیا گیا ہے اور ابھی تک اگزام کا نام نیسان ہی نہیں آخر کار کیوں ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی بجے ہے یوہ کر رہا ہے ہیرو کا انتجار یوہ سوچ رہا ہے کوئی ہیرو آئے گا اور ان کی بھرتی کروائے گا یوہ سوچ رہا ہے کہ کوئی ایلینس آئیں گے جو ان کے حق کی لڑیں گے یوہ انتجار کر رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا الگ الگ وائنس دیکھتے ہوئے وہ خوص ہے کیونکہ دیسٹل انڈیا سے خوص ہے وہ اتنا خوص ہو چکا ہے کہ وہ فرجی ڈگری جو ہیں دوسرے کورے کاغچ کی طرح ہیں جو ان سے روزگار کے نام پر بس اسنا تک پارہ اسنا تک لگا چکا ہے اس کا سپس کچھ نہیں ہے ساید یہ یوہ انتجار کر رہا ہے کہ پھر سے کوئی کرس مووی کی طرح ایک نیا کوئی کوئی مل گیا ہے کی طرح کوئی جادو آئے گا وہ جادو آ کر کے دھوپ لے کر کے دھوپ کہہ کر کے ان کے جیون میں سمن لے گائے گا لیکن یقین بتا دوں اصلی ہیرو تو آپ ہیں اصلی ہیرو جب تک آپ نہیں اٹھیں گے جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک یہ چلتا رہا گا میرا کام تھا بتانا کہ مت پیس کے سکھا ہوں ابھی بھی کھالی ہیں تیس اجار پد سارے سکھا جتے بھی تیاری کر رہے ہیں جو کرنے جانا چاہ رہے ہیں یہ بھرتیاں صرف آپ کی ہیں یاد رکھے گا ان بھرتیوں پر حق آپ کا ہے اور آپ جب چاہیں تب بھرتی شروع کروا سکتے ہیں بس جاہیں تو سہی تب تو مجھائے گا بھائی ٹیک کیئر انتظار کریے پارٹ تھری کا اس پہ اور بھی ان پدوں کے بارے میں چرچہ کروں گا من کرے تو فیلاتے جائیے گا نئے لوگ سبسکرائب کرتے جائیے گا کیونکہ آب آج اٹھی ہے تو آب آج دور تک جانے چاہیے جہن جہ بھرت